کہ جی وہ چینج کرنے جا رہے ہیں تیمپریری ریزیڈنٹس کو جو کہ کینیڈا میں اویلیبل ہیں ان کو ان کی پرسنٹیج وہ کم کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم فرنڈز اجمل کینیڈا سے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کینیڈا نے میگا چینجز کر دی ہیں اپنی امیگریشن پالیسی میں تین چیزوں کے حوالے سے آج میں ڈسکس کروں گا پہلے نمبر پہ الامیے کے حوالے سے چینجز آ گئی ہیں دوسری تیمپریری ریزیڈنٹ کے حوالے سے چینجز آ گئی ہیں اور تیسے نمبر پہ اسلام سیکرز کے لیے قدرے ایک اچھی خبر ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں اجمل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیں خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں کینیڈا کے امیگریشن مارک میلر صاحب نے اکیس مارچ دو ہزار چوبیس کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں کینیڈا کی نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے اس پالیسی میں کافی ساری چینجنگز کا انہوں نے دیا دیا ہے اور کافی ساری چینجنگز جو ہیں وہ اس سال ہونے جا رہی ہیں کچھ مئی سے اور کچھ آن ورڈ جو اگلے مہینے ہیں ان میں یہ چینجنگز ہو جائیں گی جو سب سے بڑا چینج ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جی وہ چینج کرنے جا رہے ہیں تیمپریری ریزیڈنٹس کو جو کہ کینیڈا میں اویلیبل ہیں ان کی پرسنٹیج وہ کم کرنے جا رہے ہیں پہلے وہ چھ شریعہ دو پرسنٹ تھی اس کو وہ پانچ پرسنٹ کرنے جا رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا آسان الفاظ میں میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ تقریباً چار کروڑ کی آبادی ہے کینیڈا کی اور چار کروڑ کی آبادی میں اگر چھ شریعہ دو پرسنٹ لیں تو تقریباً کوئی پچیس لاکھ کے قریب تیمپریری ریزیڈنٹس ہیں جو اس ٹیم کینیڈا میں موجود ہیں پچیس لاکھ میں سے وہ پانچ لاکھ کو ریڈیوز کرنے جا رہے ہیں پانچ پرسنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں کہ بیس لاکھ اس کو کر دیں گے تو جو پانچ لاکھ اوپر والے جو تیمپریری ریزیڈنٹس ہیں ان کو اگلے کچھ عرصے میں وہ اپنے ملکوں میں ان کو واپس بھی دیا جائے گا یا وہ چلے جائیں گے انیس پرسنٹ ریڈکشن ہو جائے گی تیمپریری ریزیڈنٹس میں یہ مارک ملر صاحب اور ان کی ٹیم نے اعلان کیا ہے اکیس مارچ دو ہزار چوبیس کو اور اس کا لنک میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں خود بھی اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں دوسرا جو میجر چینج آیا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو الیم ای ای پہلے ایک سال کا ہوا کرتا تھا اب وہ الیم ای ای چھے مہینے کا ہونے جا رہا ہے میئی فرسٹ میئی دو ہزار چوبیس آن ورڈ جو الیم ای ای ملا کرے گا جو الیم ای ای کی جو ویلیڈیٹی ہوگی وہ چھے مہینے ہوگی وہ ایک سال نہیں ہوگی اور چھے مہینے کے بعد جو ایم پلائر ہے اور ایم پلائر بھی اب عام ایم پلائر الیم ای ای اپلائی نہیں کر سکتا سپیشل جو سپیسفک ایم پلائرز ہیں جو ان ٹرمز انڈ کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں جو اس کو امیگریشن الاؤ کرتا ہے انہوں نے کچھ سیٹ پیٹ رولز بنائے ہیں وہی صرف الیم ای ای کو اپلائی کر سکیں گے اور الیم ای ای لے سکا کریں گے اور اس کی ویلیڈیٹی بھی صرف چھے مہینے ہوگی اور اس میں بھی انہوں نے یہ شرط یہ رکھی ہے کہ اسی طرح اس کے ایڈوٹائزمنٹ ہوا کرے گی جس طرح کہ وہ پہلے فرس ٹیم ہو رہی تھی کیونکہ رانہ ہے تو پھر اس کی ایڈوٹائزمنٹ ہوگی سارا پروٹوکول وہی ہوگا جو پہلی دفعہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے ایک چیز اچھی جو ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو اویلیبل اسائلم سیکرز ہیں جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں آپ ان کو بھی کنسیڈر کریں گے اور اگر وہ کام کر سکتے ہیں وہ ایلیجیبل ہیں تو وہ آپ ان کو پرائیورٹی دیں گے یعنی کہ فرسٹ پہ آگے کینیڈینز علمہ یہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کینیڈین اویلیبل نہیں ہے اس کام کے لیے تو ہم باہر سے لے رہے ہیں مندہ اب انہوں نے کہا ہے اس میں آپ اسائلم سیکرز جن کے پاس ویلیڈ ورک پرمٹ ہیں ان کو بھی آپ اس میں شامل کریں تو پہلے نمبر پہ کینیڈین پھر اسائلم سیکرز اور اگر ان میں بھی وہ بندہ موجود نہیں ہے اس جوب کے لیے پھر وہ باہر سے لیا کریں گے تو یہ دوسرا بڑا شفٹ ہے کینیڈا کی پولیسی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا شفٹس آتے جا رہے ہیں اور کینیڈا کی امیگریشن آنے والے دنوں میں مشکل ترین امیگریشن ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو نظر آ رہا تھا کہ کینیڈا کی امیگریشن بڑی تیزی سے چینج لے رہی ہے اور جو سرویس بھی بتا رہے تھے یہ کینیڈا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ تیمپریری ریزیڈنٹس کو ریڈیوز کر رہے جا رہا ہے کینیڈا اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا لیکن اس کو ایک بات یاد رکھیں تیمپریری ریزیڈنٹس کو تیمپریری ریزیڈنٹس جو ویسٹرز ہیں ان کے ساتھ کنفیوز نہ کیجئے گا ان کا کوئی کوٹا نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوگا چیزیں ٹائٹ ضرور ہوں گی لیکن وہ اس کا کبھی بھی کوٹا نہیں ہوتا اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کوٹا تیمپریری ریزیڈنٹس تو ویسٹر ویسٹر کا کوٹا نہیں ہوتا یاد رکھیں لیکن جو تیمپریری ریزیڈنٹس اویلیبل ہیں جن میں آپ سٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں یا کچھ ایسے پروگرامز ہیں جن میں تیمپریری ریزیڈنٹس آتے ہیں اور یہاں پہ ورک پرمٹ پہ وہ کام کرتے ہیں ان کو لیمٹ کرنے جا رہا ہے کینیڈا ان کو ریڈیوز کرنے جا رہا ہے کینیڈا تو آنے والے وقت میں جب آپ کوئی بھی بندہ ورک پرمٹ لے تو یہ انشور کرے کہ وہ ورک پرمٹ میں اس کا فیوچر بھی ہو آنے والے وقتوں میں اس میں انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ اس میں دو جو شعبے ہیں ان کو ایگزیمشن دی گئی ہے ایک ہیلس کیر کے شعبے کو اس میں ایگزیمشن دی گئی ہے اور دوسرا کنسٹرکشن کے شعبے کو اس میں ایگزیمشن دی گئی ہے اور دو کو وہ کنسٹر کر رہے ہیں ہسپٹیلٹی کو اور ایک اور ہے ان دو کو کنسٹر کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایگزیمشن دی جائے ادروائز ہیلس کیر اور کنسٹرکشن یہ تو کنفرم ہیں کہ ان کو ایگزیمشن ملے گی ان کے جو ان میں پرابلمز نہیں آئے گی لیکن باقی جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان کو رسٹرکٹ کرنے جا رہا ہے کینیڈا اور کینیڈا کی پولیسیز میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو دوزار تئیس میں تھیں وہ دوزار چوبیس سے آن ورڈ نہیں ہوں گی تو جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور آ رہے ہیں ان کے لئے میں پھر یہی کہوں گا کہ دوزار چوبیس کا سال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی فائنل یئر ہے کینیڈا میں آنے گا کینیڈا میں سیٹل ہونے گا کیونکہ دوزار پچیس میں اور اس سے آگے پولیسیز بلکل نظر آ رہا ہے کہ چینج ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی اور دوزار پچیس سے آن ورڈ تو شاید کینیڈا کی امیگریشن دنیا کی مشکل ترین امیگریشنز میں سے ایک ہو جائے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکیو